موسیقی 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 اللہ اکبر اور یاد آگئی جب اپنی خطائے یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھل لے لگی جائیں رویا غلافے کعبہ پکڑ کر رویا غلافے کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہمینے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی میزا بی رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رانق کعبے کمنظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا مولا اترا جب ازادار اللہ اکبر 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 عقیدہ میرا جب تبرک کا میرے تہن سے لکمہ اترا خیر مقدم کے لئے خود میرا مولا اترا اور ہر ستارے کی وہ قسمت کا ستارہ ٹھہرا اور ستارے کی وہ قسمت کا ستارہ ٹھہرا تیری تہلیز پہ مولا جو ستارہ اترا خیر مقدم کے لئے خود میرا مولا اترا اگلیاں کیا ہیں لئینوں کے جگر کٹنے لگے ہیں اگلیاں کیا ہیں لئینوں کے جگر کٹنے لگے ہیں جب جب رکے یوسف شبیر سے پردہ اترا اترا خیر مقدم اترا کہ لئے خود میرا مولا اترا اترا میرا آج کا ڈریس ہے اس کو ہمیں جو زیادہ ہمیں کال کریں گے اسمس کریں گے آج کا میرا ڈریس ہے ہم ان کو اپنی طرف سے گفٹ کریں گے اور جیسے کہ آپ سب کو پتائیے کہ ولادت ہے امیر المومن حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہا جو ہے آج آپ سب کو بہت بہت مبارکو آپ کو بہت بہت مبارکو اور جس طرح سے میرا آج کا سوالے پروگرام کے جو ہمیں ختم کریں گے اس کے بعد میں نام بتاؤں گے اس دوران آپ کو ہمیں زیادہ دا کال کریں پروگرام میں شامل ہوں ہمارے ساتھ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ہم ان کا بھی جواب دیں گے آپ لوگوں کی جو پسندیدہ جو ناوت ہیں آپ لو چاہتے ہیں جو آپ لوگوں سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ میں بتائیں زیادہ دا کال کرے اسمس کریں اور اس جو میرا سوال ہے کہ آج ہمارے ساتھ کون ایسی شخصیت موجود ہے انتہائی فیمیس آپ ان کے اکثر نا سنتے ہوں گے آپ اپنے عزیزوں کو بھی کال کریں گے تو ان کی آواز آپ سنتے ہوں گے یہ پروگرام کے سیگمنٹ کے اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے پہلے تو آپ کو خوش آمدیت کروں گے آپ میرا پروگرام میں آئے زیادہ تو کال کر اسے بس کریں اگر یہ خورتہ ہوں لوگوں کو چاہیے تو کیسے آپ جی ایسے گزر رہے آج آپ کا دن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج یوم بلادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے تو کس طرح کی تیاریاں شر رہی ہیں جی ہم تو رات بھر جشن میں مطلب میں محفلیں وغیرہ جو تھی ان میں مصروف تھے اور الحمدللہ بہت خوشی ہے اس چیز کی بلکل اور یہ تو ایسی خوشی ہے کہ پوری کائنات خوش ہے اس آج کی دن پر تو مولا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور رات بھر تو جشن وغیرہ میں مصروف تھے ابھی صبح فجر میں بھی ان جشن تھا تو پھر آپ کے چینل نے مجھے مدوق کیا تو اور الحمدللہ پھر میں نے کوشش کر کے میں ٹائم نکال کے میں آ گیا بلکل میں جب بتا ہے کافی مصروف رہتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے ٹائم نکالا آپ آئے اور آپ نے آواز کیونکہ میں جس طرح سے ابھی میں آپ کے نام کوٹ نہیں کرنا چاہیے اور اگر نام چل بھی رہے تو پلیز ابھی نام نہ چلائیے گا کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ پھر کونس کریں گے اسیم اس کنگون کو پتا چاہ جائے گے ہمارے ساتھ کونسی عزی شکسیت میں چاہوں گی آپ ایک اور کوئی ہمیں نات یا کلام کو اس طرح کا سنائیں لیکن جو ایک جو آپ کا جو خاص کلام میں جو اکثر ہمارے جو ناظرین سنتے ہوں گے جو آپ اپنے عزیزوں کو کال کرتے ہوں گے تو وہ ہم اپنے ناظرین کو آخر میں سنائیں گے تاکہ ابھی تک جنہیں لوگ وہ کنفیوز رہے گی کونسی عزی شکسیت آج ہمارے ساتھ بیٹی 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 تو آپ انتہائی جو ہے فیموس ہے مشہور ہے ماشاء اللہ کا ایک نام ہے تو لیکن میں چاہوں گی کہ وہ جو نات ہیں ہم اینڈ میں بلکل آپ سے سنیں گے تو آج کا جو دن ہے وہ ایسے ہی مولا علیہ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ مولا علیہ علیہ السلام کی حوالے سے ایک دنکبت آپ لوگوں کی خوبصورت سماتوں ہی نظر کرنا چاہوں گا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا دل میں قرآن سمایا تو علیہ دایا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا کون آئے گا یہاں یہ بھی اکی کوئی نہ تھا درجو دیوار میں درجو دیوار میں آیا تو علیہ دایا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا سیکڑوں سور ماتے اور پہلوان ہزار سیکڑوں سور ماتے سیکڑوں سور ماتے اور پہلوان ہزار جو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار مرد کا ذکر جب مرد کا ذکر جب آیا تو علیہ دایا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھیں کون کی بڑھ ساتھ ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھیں رن میں آباس جاں رن میں آباس جب آیا تو علیہ دایا دل میں قرآن سمایا تو علیہ دایا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا اپنا کچھ ہوش نہ تھا اتنی پریشانی تھی غم دنیا نے مجھے گیر رکھا تا پھر بھی آت مومن سے ملایا تو علیہ دایا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا دل میں قرآن سمایا تو علیہ دایا حق عرفان جو پایا تو علیہ دایا ہمارے ساتھ ہی موجود رکیہ سرائیہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سرائیہ میں آپ پوچھنا چاہوں گی ان کے ظاہری سی بات آپ کی بھی اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی اپنی مصروفیات ہیں تو آپ نات کے علاوہ اور کیا کرتیں کیا مصروفیات ہیں آپ کی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے نات کو اپنا بنا لیا ہے بچپن سے میں نات پڑتی آئیوں ناتیں پڑتی رہتی ہوں اور اس کے علاوہ لوگوں یہ خدمت کرنا اور کسی کی بھی کام آنا میرا کام ہے اچھا کسی کی بھی دکھ درد میں کوئی بھی بلاتا ہے میں کبھی اس کو منع نہیں کرتی صحیح اور بس یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ بھی ایک دوسرے کی ہمدردی کریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل حالات کیسے ہیں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا لیکن نہیں اپنے پاس ہے یا نہیں ہے لیکن دوسروں کا دل رکھنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے بلکر بہت خوبصورت بات ہے یہ تو تو اس کے علاوہ اپنے یونیورس ساری جی جی میں نے کہا اللہ میں اکبال سے بیئے کیا تو وہاں بھی میں ناتیں پڑتی رہی اور فرس پوزیدن حاصل کرتی رہی تو میں نے ریڈیو پہ بہت سا تقریباً چھے ساس سال میں نے ناتیں پڑھیں ڈرامے کیے اور غزلیں نئی آواز میں میں نے غزل وہ میں نے فرس پوزیدن آئی تھی مطلب مطلب فرس پوزیشن آئی تھی اور اس طرح جب میں آوڈیشن دینے گئی تو میرے ساتھ خوبصورت ساتھ جو آج کل نہیں ہے آج یہاں دنیا میں نہیں ہے تو وہ بھی میرے ساتھ آوڈیشن دینے آئے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسی وقت بھی سلیکس کر لیا گیا تھا میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کوئی شیر کوئی خوبصورت سا سنائے شیر میں تو اس ہی کا سناؤں گا ہی بناتا ہوں بلکل آپ سنا دیں جی جی چاہیں آپ یہ سنا دیں ہمیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے علاموں کا جی چاہوں گا ہوں زمین میلی نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتا محمد کے علاموں کا کفن میلی نہیں ہوتا اور محبت کا ملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لو 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 محبت کا ملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لو 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 جو اس من میں سمجھ آئے جو اس من میں سمجھ آئے وہ من میلی نہیں ہوتا محمد کے علاموں کا کفن میلی نہیں ہوتا اور نبی کے پاک لنگل پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگل پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی زباں میلی نہیں ہوتی دان میلی نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلی نہیں ہوتا اور جو نام موسکو موسکو جو نام موسکو موسکو جو نام موسکو پہنے لے پیار جو نکا تو بدن محلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلا نہیں ہوتا ملکم بیک ناظرین جیسے کہ میں نے زیادہ زیادہ کول کے راہے ہیں یہ جو میں نے خوبصورتا دریس پہناوا ہے اہمس ڈزائینر کی طرح سے مجھے بیسا کیا تھا تا یہاں ہوں جو یہ اپنے ایک خوش نصیب کو میں اس کی پیٹ فرم کے ٹی اینتو ہے کے پیٹ فرم سے وہ سے بجباؤں گی جنرلکن کے زیادہ زیادہ ہمیں اسے ہمیں محصول ہیں میسیجز بھی ہمیں ملے اس میں سے ایک بشتہ ہے اور جو شارع فیصل پہ رہتی ہیں اور ایک ہی ایک اور ہے نور فاطمہ جو کہ کراچی سے ان کا تعلق ہے تو ان دونوں کے بیچ پہ ہم جو ہے وہ لکھی ڈراؤ کریں گے کون خوش نصیب ہے جس کو یہ ڈریس ملے گا اور جس میں ناک کی بات کر رہی ہے جو ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئے ہیں جن کو آپ اکثر سنتے ہیں میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ آج جو موجود ہے وہ ہے پہلے آپ اپنی ناس سنا دیں پھر اس کے بعد ہمارے ناس سننکو تو پتہ چل دی جائے گا آپ کے نام کا درود ان پر سلام پر میری نبی کا جو ہے گھرانا اے جن کے دان سے جہاں جہاں کی رانک جہاں کا موسم بھی ہے سہانا درود ان پر سلام ان پر مقام محبوب کبریاں کی نہیں ہے بسعت میرے بیامے رحمان خود کر رہا ہے سلو اللہ کا ہر وقت یہ ترانا اور بانا کے تصویر مرتضی کی کہا یہ جبریل سے خدا نے بانا کے تصویر مرتضی کی کہا یہ جبریل سے خدا نے رہے نہ کوئی کمی کہیں پر لٹا دو سب حسن کا خزان کنیز خالق جناب زہرہ ہے جن کے دم سے ہیا جہاں کنیز خالق جناب زہرہ ہے جن کے دم سے ہیا جہاں زبان کھولے تو آیتیں ہوں رکے تو تطہیر کا فسانا اور مکتاب لوں گی سما دوں گی نظر اے میرے پروردگار ہم کو دکھا دے کر وہ بلا کی نگری جہاں پہ عمران اور ہنجم ادا کرے سوز پنجگانا درود ان پر سلام ان پر سبان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑی ہے اب تو بھائی ناظرین سمجھیں گئے ہوں گے اکثر آپ میں ذکر کری تھی آپ جہاں اپنے عزیزوں کو کال کرتے ہوں گے تو آپ سنتے ہوں گے یہ درود ان پر سلام ان پر جہاں ہمارے ساتھ موجود ہے امران باکر صاحب انہوں نے یہ جہاں اتنی خوبصورت ناد انہوں نے پڑھی اچھا لکھی بھی آپ نے یہ خودی تھی جی یہ کلام جو ہے یہ ہمارے سینئر نوہا خواہ ہیں شاعر ہیں وہ ضمیر حسین ضمیر حسین انجم صاحب کا یہ کلام لکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یہ کلام 2012 میں میں نے یہ پڑھا تھا جب میں فرسٹ ایر میں تھا تو اس کے بعد یہ کلام جو ہے یہ کافی لوگوں نے یہ کلام پڑھا کلام سب کو یاد ہے لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا آج تو سب ہی آپ کو جان گئے ہوں گے کیونکہ اب تو ویسے بھی زائر سے باتیں جب ہم کال کرتے تو سب سے پہلی یہی کالر ٹون آئی وی ہوتی ہے دورود ان پر سنام ان پر ویسے بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم جہاں جب اس طرح کی ہم کالر ٹون سن رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمارے ایمان بھی تازہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں اچھا لگتا ہے پھر درود شروع پڑھنا شروع کرتے ہیں دورود پڑھ رہی ہوتی ہوں تو یہ ہمارے لئے اس طرح کی ازاز کی بات ہے کہ آج آپ میرے شو میں آئے اور مجھے آپ لوگوں کو بتانے کا موقع ملا ہے کہ آج ایسی شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کلام بڑھا بہت خوبصورت آپ نے کلام بڑھا اور ساتھ ہمارے ساتھ سورایا ریحان موجود ہے جنہوں نے بہت خوبصورت آواز میں جہاں ہمیں ناتے سنائی میں آپ دونوں کا شکریہ دا کروں گے آپ میرے پروگرام میں آئے سورایا آپ کا امران صاحب آپ کا اور جو دو لکھی ونرز ہیں ان کا ایک لکھی ونرز ہیں ان کا ہم جو آپ کو نام پھر ڈسٹوز کردیں گے پروگرام کے اند میں بے بریکن کے بریک کے بعد ہم حاجر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تینکیو انسکیم ویلکم بیک ناظرین ویلکم بیک جیسے کہ آپ کو پتائیے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ کہوں میں بلادت ہے اور ساتھی پی ایسل بھی چل رہا ہے تو ایک جگہ پہ جہاں جس طرح سے آپ کو پتائے کہ یہ جشن منایا جا رہا ہے خوشیاں منایا جا رہا ہے ہر مسلمان اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی جہاں خوشی جہاں منا رہا ہے عید کی طرح یہ دن تحبار کی طرح منایا جا رہا ہے اور ساتھی ہماری جو میچ کے شوقین ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے کیونکہ آج لاہور کلندر اور ملتان سلطان کا میچ بھی اور ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ماہر فلکیات اببو بکر جہری صاحب اور ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ساری انہیں نے جوائن کیا ہمیں ڈاکٹر امیر راہیل جو کسی تارف کے محتاج نہیں آمیر اکثر ہر ٹی وی چانل سے بیٹھے پر دیکھتے رہتے ہوں گے اور یہ اپنے ٹپس سے لوگوں کو کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے آپ جوان دیکھ سکتے ہیں یہ بتاتی رہتی ہے میں آپ دل کو خوش آمدید کروں گے آپ میرے پروگرام میں آئے کیسے ہیں آپ پر دیکھتے ہیں اور آپ کیسے ہیں خوش شکریہ اللہ باکھا آپ کی دعائیں چاہییے اچھا آپ کا ایک سانگ بھی میں نے دیکھا ہے یوٹیو پہ کافی وہ وائرل ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے میں بے ڈاکٹر امیر راہیل سے میں بات کروں گی محسم بدل رہا ہے تو کس طرح سے اپنے خیال رکھی کیونکہ بھی کس طرح سے اپنے خیال رکھی ہیں کیونکہ سرتیاں تقریباً چلی گئی ہیں گرمیوں کا اگرم سے رسور ہو گیا ہے تو وہ عجیب سے سکن ہو رہی ہے کبھی وہ درائی ہو جاتی ہے کبھی کافی آئلی ہو جاتی ہے تو کس طرح سے اپنا خیال رکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے سکن کو سمجھنا بہت ضروری ہے خیال رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہو کہ آپ کے سکن جو ہے آئلی ہے کہ درائی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہو اور کوئی غلط موشریزر لگا لیں کہ وہ غلط پروڈکٹ لگا لیں تو وہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہے تو پہلی چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سکن کی کنڈیشن کیا ہے ٹیکسچر کیا ہے یا اس کو کس چیز کی نیڈ ہے لیکن اگر سکن رائی ہو رہی ہے تو اس پر آپ نے موشریزر لگانا ہے اگر آپ کے سکن آئلی ہے بہت زیادہ تو اس پر آپ نے آئل فری موشریزر لیکھ وارٹر بیس جو موشریزر ہوتے ہیں وہ لگانے ہیں اس کے علاوہ موسم جب چینج ہو رہا ہے گرمی کی ہددہ شدد بڑھ رہی ہے سورج کی تو اس میں آپ کو سنسکرین استعمال کرنا بہت ضروری ہے ملاب ہوتا ہے کہ جی بس نکل گئے کام پر ہلکا بھلکا میک اپ کیا ہے کچھ بھی صحیح لیکن آپ کو سن بلوک لگانا سنسکرین جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے بہت ضروری ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میک اپ سے پہلے نہیں لگا رہے میک اپ پلائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہماری ناظرین کو پتہیں کتنا امپورٹن ہے سن بلوک کا مطلب اسکن کے لیے لیکن یہ سمجھ لیے اسکن فود آپ سمجھ لیجئے ایک طرح ہاں سے پروٹیکٹ کرتا ہے یو بی ریز سے اور اس کے علاوہ جو ہیٹ ہوتی ہے جیسے یہاں پر لائٹس ہیں اس میں بھی ہمیں سن پروٹیکشن کی سن بلوک کی ضرورت ہوتی ہے یا تو آپ میک اپ سے پہلے سن بلوک لگائیں جو بھی آپ کے سکن کو سوٹ کرتا ہے یا پھر آپ وہ میک اپ یوز کریں وہ بی بی کریم یا وہ اپنا جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ یوز کریں جس کے اندر ایس پی ایف موجود ہے ایس پی ایف سن پروٹیکشن فیکٹر اس لیے کہ جو لائٹس ہیں یا صرف دھوپ میں کھڑے ہونے کے وقت ہمیں سن بلوک کی نیڈ نہیں ہوتی کچن میں چولے کے سامنے بہت تیز جو لائٹس ہوتی ہیں ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں یا کیمرا لائٹس ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی ہمیں سن بلوک لگانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے آج کے جو خواتین ہیں وہ سن بلوک کا آپ نے بہت یہ ہے یہ تو بہت امپورٹن جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کھانا ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بسکت کر کھانا ہے وہ ڈائے بھی یہ بہت امپورٹن ہے یہ بہت امپورٹن ہے یہ گھزہ ہے سکن کی اور ساتھ میں ہمارے جو خواتین ہیں اگر آپ کو اپنے آپ سے دشمن ہی ہے آپ فرمولا کریم استعمال کر لیں بچوں کو لائسس ختم کرنے کی پروڈکٹ لگوا دیں اور خواتین بچیاں بچے جو ہیں فرمولا کریم استعمال کر لیں ایٹمیس آپ اپنی دشمن خود ہیں اس لئے کہ اس کی جو سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو اپنی باڈی سے نکالنے کے لیے یا اس کی جو اثرات ہوتے ہیں اس کو اپنی باڈی سے نکالنے کے لیے آپ کو سالوں درکار ہوتے ہیں نہ صرف سالوں مطلب ٹائم تو درکار ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک پیسہ بھی درکار ہے چند سو کی کریم لگاتے ہیں لیکن چند سو کی کریم کی جو سائٹ ایفیکٹس ہیں اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرش کرنے پڑتے ہیں اور وہ بھی آپ کو وہ سکن آپ کی وہ جل واپس نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف آپ سکن کے اوپر نہیں لگا رہے ہیں آپ جو بھی چیز لگا رہے ہیں پورز ہوتے ہیں آپ بایا پورز آپ کے سکن کے اندر جا رہی ہوتی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی کریم پروڈک جو بھی ہے وہ بھی اور جو کریم لگا رہے ہیں سپیشلی نائیت کریم وہ آپ کے سکن کے اندر ابزوارب ہوتی ہیں تو وہ آپ کے اورگنز کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں بلکل اچھی کہہ رہی ہے کیونکہ رڈ پیچز بن جاتے ہیں سکن پر پر وہ اکنی ہونے لگتا ہے جیب سے پر وہ زکنی ہونے لگتا ہے اکنی ہوتی ہے مطلب شور مچا ہے زور زور تو ہے یہ شور بھی ایسا زور میں نے اس کے بہب دیا تو ہمارے جو شوکین ہے جو کرکت کے وہ لوگ جو ہے جس طرح سے آپ کو پتا ہے جس طرح آپ کے گانا بھی آپ نے جو وہ ٹک ٹک کر کے کوئی گانا آپ نے تو اس کے بارے میں میں کچھ بتا ہے اور یہ ایسٹرولوجر کیا لوگ جو ہے مطلب ان کو علم نجوم کیوں کہتے ہیں سب سے پہلی بار تو یہ کہ گانے کا ذکر تو کریں گے اور گانے کا آپ کو شعر بھی سنائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ ایسٹرولوجی ہے کیا ایسٹرولوجی لوگوں نے اس کو قسمت کا حال سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بیٹھ کے چھکے پھیک دیا ہے پانسے پھیک دیا ہے یا کسی توتے کو بٹھا دیا تو یہ ایسٹرولوجی نہیں ہے ایسٹرولوجی علم و رہداد کو جمع کر کے اور ستاروں کا جو علم جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ علم ہے اس کے ذریعے پیشن کو ہی کی جا سکتی ہے کہ فلاں وقت میں کیا چیز ہونے والی ہے آپ کو یاد ہے کہ پہلے زمان میں جو جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ نجومیوں کو رکھتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھے کہ آنے والے وقت کی وہ خبر دیتے تھے لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا اللہ پاک جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے لیکن علم العزاد اور ایسٹرولوجی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماہر فلکیات جسے ہمیں لوگ کہتے ہیں لیکن بعد یہ کہ اس کے ساتھ ہم دو تین علم اور جانتے ہیں جس سے نمرالوجی کہتے ہیں کہ نمبرز کا علم ہوتا ہے اور پھر دنوں اور تاریخوں کا ہوتا ہے تو ستاروں کو اور یہ سب ملا کے جب ان چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں تو ہمیں ایک ملا جلائے علم سامنے آتا ہے اور یہ سائنسی میتھمیٹکس کے ذریعے ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام یا آپ کی والدہ کا نام لے کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہم ایک ذائچہ بنا دیں اسی طرح جب میچ ہو رہے ہیں تو میچوں کے اندر بھی ہم دن تاریخ اور دیکھیں گے کہ کون سے سٹیڈیم میں ہو رہا کہاں ہو رہا ہے کون سے شہر میں ہو رہا ہے تو وہ ہم اس کا ایک ذائچہ بنا لیتے ہیں ذائچہ بنانے کے بعد ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ آج کس ٹیم کے آزار جو ہیں وہ بھاری جا رہے ہیں جن کی پاور فل جا رہے ہیں تو اس سے ہم پیشنگ ہوئی کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قسمت کا حال بتا دیا تو ایسا نہیں ہے یہ پورا ماتھمیٹکس میں لاہور کلندر اور بلطان سلطان کے بیچ پر میچ رہے ہیں اور اندرہ تگڑا میچ ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا بلطان سلطان یا پر لاہور کلندر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹائم جو آج تبدیل ہو گیا یعنی دو کے بجائے تین کا ٹائم ہو گیا جو اس وقت ہونے والا ہے تو بات یہ ہے کہ جو ٹیم جیتے گی جو محنت کرے گی لیکن ستارے اور برج جس سے ہم کہتے ہیں کہ جس کی فیوریٹ کر رہے ہیں وہ ہے جناب لاہور کلندر کی اگر محنت کوئی زیادہ کر جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو ستارے اور برجوں کے حساب سے ہم جو بتا رہے ہیں پچھلی پیشن کو ہم نے مختلف چینلز پر بتائیں وہ ایٹی فائی پرسنٹ صحیح ہوئی ہیں کیونکہ ہنڈریٹ پرسنٹ تو اللہ باقی زیادہ جس کو بھی جو ملے گا وہ ہونے والا ہے لیکن آج لاہور کلندر کے ستارے بڑے اونچے نظر آ رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج لاہور کلندر بھی ہونے والا ہے اور اس کے بعد پشاور ظلمی اور جیسے کوئیٹا کے بیچے میچ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ٹائم بھی تبدیل ہوا اس آج کے وجہ آٹھ ہو گیا جمعہ کی وجہ سے دو میچ ہو گئے ہیں تو یقیناً اس میں بھی جو میچ بڑا ٹف ہونے والا ہے لیکن اس میں پتا ہے آپ کو کہ کچھ کوئٹا کے کھلا رہیوں میں جو رد و بدل ہو چکا ہے تو اس وقت پشاور ظلمی کے آزاد اوپر آ چکے ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشاور ظلمی جو ہے اور آج کا کیا پردکشن آپ نے بتایا تھا لاہور کلندر کا میں کہاں کوئی بھی جیتے جیتنا پاکستان نے کیونکہ یہ پی اے سیل ہے اس کے اندر کسی کی حال میں ہے جیت پاکستان کی ہے بلکہ وہ بھی ہماری اپنی تینز ہے آپ کیا کہیں گے امیر راہیل اسی حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے بسے آپ کی فیوریٹ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کراچی کنگز کراچی کنگز کراچی کنگز کراچی والوں کراچی میں ہوتا ہے اور بسے آپ میں تو پورے پاکستان کو سپورٹ کرنا اوزر کسی کے خلاف میں کچھ بول دیا تو میرے پیچھے بڑھ گئے جوڑی صاحب یہ کون سے ستا رہے ہیں کہاں سے ہاتھ دیا ہے اچھا صحیح ہے اچھا امیر راہیل ماشاءاللہ آپ کی بیتھی بھی اور آپ نماز نمازی والی بھی ہیں اور سب کو پتا ہے آپ کی اپنی فٹنس کا کیا راز ہے خوش رہنا خوش رہنا کتنا خوش رہتی ہے میرے ناظرین کو بتایا کونسی بات انگر خوش رہتی ہے خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کونسی بات انگر خوش رہتی ہے خوش رہنے کا مطلب ہے جو ہے جیسے اپنے حال میں بس مطمئن ہے الحمدللہ تو میرے نظر میں تو خوشی کا یہی پیمانہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے جو کنڈیشن ہے جو بھی چیز ہے اس میں مطمئن ہے خوش رہنا اور جو چیزیں مر رہے ہیں اس کی شکر گزاری کرنا تو بس اس کے علاوہ بھی کو ٹنشن ہویا ہے وریض نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جب تک خوش رہتی کیونکہ سٹریس چاہے آپ کو بیسے بھی آپ عمر سے سادھا آپ کو دکھانے لگتے ہیں اور تس بیماریاں لگ جاتے ہیں پر اس کے بعد ایک وہ ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں بھی آجتے ہیں ویسے بھی آپ عمر سے بڑے لگتے ہیں اور جس طرح سے آپ کو بول رہے ہیں جو کوئی بھی ٹیم جیتے ہیں وہ ہماری پاکستان کی ٹیم جیتے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے فائنل ٹرافی اس کے پاس فائنل سے پیجا تو سیمی فائنل ہوگا جس میں چار چھے ٹیم ہیں جو بھی آتی ہیں جس طرح فائنل کا فیصلہ تو بات میں ہوگا لیکن اس وقت جو زور میں جن کا وہ زور و شور والا جو ہم نے گانا بھی بنا دیا وہ تمام ٹیموں کے لیے تو ہم نے وہ جو گانا بنایا اس میں ہم نے اسی طرح ذکر کیا کہ سنا دیتا ہوں آپ کو بچے نہیں ہوگی مجھے کہ وہ سنا دوں بالکل سنا دیں میں نے تو سنا دیں تک تک کرو نا یارو چکا مارو چکا مارو چکا مارو کرکٹ کا ہے زور پبلک کا ہے شور ففٹی مارو سنچری مارو ٹک 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 کرو نا یارو چکا مارو چکا مارو چکا مارو چکا مارو تو آج اسٹیڈیم میں بھی وہی سب چیزیں بولی جا رہی ہیں کہ چکا مارو چکا مارو تو ہمارا سانگ جو ایم فیوریٹ ہو گیا بلکل صحیح بات ہے تو جس طرح سے لوگ کہتے ہیں یہ علم نجوم اسٹولوجی اس کے یہ واقعی یا حقیقت میں میں تو اگر اپنی بات کروں میں اس کی پر بلیب نہیں کرتی لوگوں کا مجھا نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے مانگنا ہے تو آپ اللہ سے مانگیں تو کیا واقعی اس کا بوجود ہے یہ اللہ کا دیا ہے اب آپ نے 786 تو اس میں 786 لگتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کے آدھاد ہیں اور اگر 92 لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ سے محمد کے آدھاد ہیں 110 لگتے ہیں تو اس ناموں کو لے کے اس کو شوٹ پوام بنا کے ہم اس کے آدھاد کے اندر لے آتے ہیں تو یہ حضرت عدری صلی اللہ سے یہ علم چلا آ رہا تھا جو اس کے بانی جوتے ہیں حضرت عدری صلی اللہ سے مختلف علوم دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن اگر کوئی اس پر اعتبار کر لے گا تو وہ غلط ہے ہمیں اعتبار تو اللہ کی ذات پر کرنا ہے بھرم ہمائیں وہاں سے لیکن اللہ نے ہر قسم کا علم دیا بھائی اب آپ کے پاس موبائل ہے مثال کے تو آپ سٹیلائٹ سے رابطہ کر رہی ہیں نا لیکن آپ کے پاس موبائل نہیں ہوگا تو آپ رابطہ نہیں کر سکیں اب میں نے ایک چشمہ پہنا ہے تو اس کا بھی ایک نمبر ہے تو یہ نیمرالوجی میں آ گیا میں نے جو جوتہ پہنا ہے تو اس کا بھی ایک نمبر ہے اگر آپ کا پاؤں سات نمبر کا ہے اور آپ کو چھے نمبر کا جوتہ پہنا دیا جائے تو یقین ہے آپ کو تکلیف ہو جائے گی تو نمبر انسان کی زندگی میں چلتا ہے نمبر سے مراد ہمیں اس کے پر کوئی عقیدہ نہیں بنانا لیکن یہ فیکٹ بات ہے کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کے مکان کا نمبر کیا ہے پوچھتا ہے موبائل کا نمبر کیا ہے آپ کے جوتے کا نمبر کیا ہے آپ کی بیسٹ کا نمبر کیا ہے تو یہ سارے نمبر انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کون سا نمبر سوٹے پلے تو اب جو لوگ اس کو اگر قسمت کے حال کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی بابا جی ہمیں یہ بتائیں یہ ہونے والا کہنے تو وہ اگر آنکھیں بند کرے گا اور بتا دے گا تو وہ کوئی علم نہیں ہے ہاں اگر اتنا بڑا کوئی ولی ہو اللہ کے بڑے 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 ولی بنے کہ جو کشف ان کو ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرے ان کو کشف ہو جائے تو وہ چند ہوتے ہیں دنیا میں اور وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے اچھا جس طرح سے بھی ہم ایک بابا سو گزر رہے کوویڈ نائنٹین کی کہ پہلے سے آپ لوگ کو پروڈیکشن ہو گئی تھی اس چیز کی کی کہ مطلب سنگی کوئی آرمی بابا آنے والی ہے دو ہزار گیارہ میں ایک فلم بنی تھی انگلیش ہولی وارڈ جی اس میں یہ بابا پوری بتا دی گئی تھی اس طرح آئے گی اس طرح جائے گی آپ آپ بتائیے کہ یہ پلاننگ دو ہزار گیارہ کے اندر ہو چکی یا پھر علام ہو چکا تھا کہ یہ دو ہزار انیس کے اندر یہ جو ہے وبا آنے والی ہے تو اگر دو ہزار انیس کے آداد کو ہم جمع کریں اس طرح یہ لوگوں نے ان کو شامل کر لیا ہے کہ نو اور دہ سو دو گیارہ تھے دو قدر بن گیا تو بعض اگر لوگ کہتے ہیں کہ دو نمبر کام ہونے والا ہے لیکن وبا موجود ہے میں ہرگز یہ نہیں کہا کہ وبا نہیں میرے خیال میں یہ وبا ہماری اپنی لائیوی ہے ہمارے عمال کی وجہ سے یا ہماری کیمیکلز کی وجہ سے یہ وبا لائیوی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اللہ باگ نے اس کو بہت یعنی کہ گم رکھا اور ہم لوگ بچ گئے کیونکہ ہم حرام چیزوں سے پرحیز کرتے ہیں یہاں شراب کی زیادتی نہیں ہے یہاں حرام گوشت کی زیادتی نہیں ہے یہاں حلال گوشت کھایا جا رہا ہے تو جو چیزیں اللہ باگ نے حلال کی اس کے اندر بڑے فائدے ہیں جن جن ملکوں میں جن یورپی ملکوں میں چائنا میں جو الٹی سیدھی چیزیں کھائی جاتی ہیں جو حلال نہیں ہے جو زیبا نہیں کی جاتی ان لوگوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوئی ہے تو جس طرح مامل اکسانے پاس آتا ہوا ہے تو یہ کہنا یہ درست ہے کہ یہ ہماری اپنی پیدا کرتی ہے جو غلق چیزیں کھانے سے بیماری پیدا ہوئی ہے لیکن چونکہ وبا آتی ہے اس سے خطرنا کہ دنگی آیا تھا اس میں تو آپ کو ٹائم ملا ہے دنگی میں تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا دنگی میں تو لوگ ویسے ہی مر جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہوا کیا ہے بعد میں کسی نے پپی تک پتے گوئی جات کی ہے کہ جی پپی تک پتے میں اللہ باگ نے اس کے علاج پہلے سے رکھا ہے کیونکہ اللہ باگ نے کہا ہے کہ میں نے وہ مرض ہی پیدا نہیں کیا جس کی میں نے دوہ پیدا نہیں کی پہلے اس کی دوہ آتی ہے بات میں وہ مرض ہاتا ہے تو یہ کووٹ کی بھی جو ہے دوہ موجود ہے اب یہ کس طرح دیں گے ویکسین ابھی یہ ویکسین تو بچا اسے لیکن اس کی دوہ بھی موجود ہوگی لیکن وہ تحقیق کرنے سے پتا چلے گا تحقیق کرنے کا ان کا شعبہ ان سے پوچھیں گے بلکل ان سے بات کریں گے پہلے تو میں میرا ایہیل کے پاس بھی آگی ہوں گے ان کے دیے بہت سارے سوال آتا ہے میرے پاس عمران خان صاحب کے سیاست کے بارے میں جب حکومت میں آئے پرائم منسٹر بنے وہ تو ان کی ستارے پر اروج پر تھے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب پورے اپنے پاس سال کمپلیٹ کر کے جائے وہ جائیں گے اور ہو ستا ہے کہ آگے بھی وہ ٹائم گزارے لیکن ابھی تو مجھے ان کی ستارے تھوڑے سے کشما کشمے نظر آتے ہیں تھوڑے سے الڑ کھڑاتے میں نظر آتے ہیں کہا ہوں گے دو ہزار اٹھارہ میں ایک پروگرام کیا تھا ایک چینل پہ وہ ریکارڈ موجود ہے یوٹیوب پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اٹھارہ میں ان کی حکومت بالکل صحیح چلے گی کیونکہ جو شو بلولا ان کے اندر بڑا تھا اور ان کی کابینا کے اندر بھی تھا جب وہ جو شو بلولا جو بیٹھ گیا بلولا پانی کا بیٹھ گیا اور جو ان کی کابینا کے اندر لوگ غلط آگئے ہیں یہ سب کے سامنے اس وقت کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی لیکن کابینا تو وہی پرانی چلی آرہی نا کہ کوئی چینی لے کے بھاگ رہا ہے تو کوئی جو آٹا چوری کر رہا ہے تو اگر اس کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکے اور لوگوں کو آپ نے جو ہے پچاس لاکھ مکان اور دو ایک کروڑ نوکریاں دے نہیں سکے الٹا یہ ہو گیا ریورس ہو گیا کہ آپ نے تو لوگوں کے مکانات بھی تھوڑ دیئے اور آپ نے جو ہے لوگوں کو نوکریاں دینے کے بجے بے روزگار کر دیا تو حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی تو یہ اس وقت ظلم کی حکومت بن گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا کیا عروج ہو گیا کہ آج چینی جو ہے وہ سو روپے کی کلو بھی کریں گے اور آپ گوشت کا بھاؤ دیکھ لیں اور ہر چیز کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے تو اس کو یہ کنٹرول جو چھوٹی سی چیز کو جب کنٹرول نہیں کر سکے تو باقی کے تین سالوں میں کیا کریں گے اور سب سے پہلی بات ہے کہ لوگوں کی تبدیلی کیونکہ امران گان وزادہ خود بہت اچھے انسان ہیں اس میں کوئی شکمی ہیں لیکن اکیلا آدمی تو یہاں بادشاک تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک آرڈر کیا وہ آرڈر ورڈ آرڈر ہو گیا یا اپنے ملک میں آرڈر ہو گیا تو آپ کو اپنی کابینہ پر نظر رکھنی ہو اور انہوں نے اس پر کام کیا ہے کابینہ پر تو نظر رکھی رہنا ہے آپ مجھے بتایا کہ آرڈر تین سالوں میں آگئے اب بھی تو کسی کسیم کی کوئی محسوس نہیں ہوئی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بات آپ بھی اس میں اپنے رائے دیئے گا دوائیوں کے اوپر مہنگائی ہو گئے کھانے پینکی ایشیاں کے اوپر مہنگائی ہو گئے ہر چیز کے اوپر مہنگائی ہو گئے کس طرح کی تبدیلی ایسی تبدیلی ہم نے چاہی تھی اس لئے ہم نے ان کو سوارت لے کی سپورت کیا تبدیلی آئے تو تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اب تبدیلی یہ انہوں نے وضعات نہیں کی تھی تبدیلی کون سی لائیں گے تو یہ والی تبدیلی آئے چکی ہے مزید کونے دو سال دو سال سوار دو سال جو بچے ان کے بعد اس کے اندر یہ یہاں تو الیکشن چار سال میں بھی ہو جاتے ہیں تین سال میں بھی ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں لیکن اس وقت یہ بہت بیشاریں محنت کر رہے ہیں کہ ہماری لوگ صحیح ہو جائیں لیکن ہم لوگوں نے صحیح ہونا نہیں اصل پاتی پہلے ہم آپ کو بتا ہے کہ ہم بل کی جو لائن ہوتی تھی اس میں بھی جا کے میں بینک پہ کوئی کھڑا تو اس کو جا کے بل تھما دے چاہیے کہ میرا بھی بل بھر دو تو عوام کو پہلے اپنے حمال کو بھی درست کرنا پڑا اس کے بعد جو ہم پوری قوم کو درست کریں گے اب ہم لائنوں میں لگے نا کوورٹ کے انتر ہم نے کیا کیا لائن پہ بھی لگے بینک کے باہر بھی کھڑے ہوگے ہم نے انتظار کیا کہ ہمارے نمبر پہ ہم جائیں گے تو لوگوں نے اپنا اپنا نمبر چھوڑ دیا کہ یہ جو دیکھ ایک دائرہ ہے آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ ایک جگہ کھڑے ہوگے اس کو نماز ادا کرتے ہیں یہ آپ کا دائرہ ہے دائرے سے باہر آپ جب بھی جائیں گے تو آپ جب نکلیں گے تو آپ جاتی پہ آ جائیں گے تو حکومت بھی ایک دائرہ ہے عوام کی سہولت کے لیے دائرہ ہوتا ہے وگر عوام کو آپ سہولت نہیں دیں گے تو حکومت نہیں چلیں گے میرا حیل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ ایمان خان صاحب کے سیاست جائے وہ کیا آگے بڑے کیا یا ہی دیرخ چاہے کیا تو آپ کیا کہیں گے سوالے سے حکمران ہمارے اپر وہی رکھے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی مسلط کیے جاتے ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں جب حیثیت قوم ہی ہم صحیح نہیں تو ہم حکمران سے کیا توقع کرتے ہیں مطلب اٹسلف ہم نے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے ہم صرف دوسرے کو صحیح کرنے پر لگے ہوئے دوسرے کی غلطیاں نکالنے پر لگے ہوئے میں کہوں گے جی آپ کی یہ غلطیاں آپ اپنے آپ کو صحیح کریں پہلے مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے پھر اس کا اپنی فیملی کو اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے پھر میں آگے دوسری بات کروں گی یہاں پہ اپنے آپ کو نہ دیکھ رہے ہیں اپنا سرکل نہیں دیکھ رہے ہیں بس اس لیے کہ ایک بہت عرصے تک بہت سارے بگار تھے اس بگار کو کوئی بھی ایک سال میں دو سال میں ٹھیک نہیں کر سکتا اور پھر ساری بات یہ کہ ہمارے ہاں کوویٹ کی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کر لی جو کہ اب بیسی نہیں کی جو کہ انٹرنیشنل ہی ہو رہی ہے آج بھی لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں آج بھی لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں آج بھی ساری گیترنگز چل رہی ہیں مر گیا تو بیچارہ مر گیا ڈاکٹرز نے مار دیا لیکن خود کیا کریں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہم اپنی غلطیاں دوسروں کے سر پر ڈالنے والی قوم ہیں تو بس سارا مسئلہ یہ ہے بلکل ٹھیک ہے ویسے کہ کچھ عمال ہماری میں جن کا نتیجہ ہمیں جو کمرانوں کی صورتیں مل جاتا ہے اور یہ مقفات عمال ہیں کہ جو آپ کریں گے وہ آپ نے اس دنیا میں کٹ کر جانے ہیں اچھا چاہری کی تازگی کے لئے سکن کی تازگی کے لئے ہمیں کیا کیا چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے پانی کا انٹیک ریگولر کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سردی آگئی یا پیاس نہیں لگ لی پانی پینا بہت ضروری ہے جس طرح سے ایک گھاس کو یا پھول کو پانی کی پودے کو ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ مرجھا جاتے ہیں اسی طرح سے ہماری اسکین ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ہائیڈریٹ نہیں کرتے پرپر پانی نہیں پلاتے تو دنیا کی کوئی چیز لگا لیں آپ کے سکن کے پر تازگی نہیں آئے گی تو فریش پانی پینا فریش فوٹس کا استعمال یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے یا لڑکیاں یا جو بھی درنکس استعمال کر رہے ہیں ٹیٹر پیک یوز کر رہے ہیں لیکن جو پانی یا جو فریش جوز ریزرل دیتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی اس کے بعد جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں دھئی ہو گیا ہے ٹیماتر ہو گیا ہے اس کے لئے دودھ ہو گیا اگر یہ بھی آپ لگاتے رہتے ہیں آن این آف تو یہ بھی آپ کے سکن کو بہت زیادہ فریش ان گلوئنگ رکھتا ہے اچھا کچھ لڑکیاں ان کو دھئی لگانے سے یوگرٹ کے استعمال سے مطلب رکشز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ عجیب سے ہونے لگتے ہیں تو ایسے کیوں ہوتا ہے سنسیٹیو سکن ہونے کی وجہ سے اپنی سکن کو جسے میں نے کہا کہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہر طرح کے سکن کے پر یہاں پر تو ایسی سکن کے کنڈیشنز بھی ہیں روزیشیا بھی ہوا ہوئے کسی کو یہ سکن بہت ڈیمیج کیمیکل کی وجہ سے تو پانی بھی اس کو ایچ کرتا ہے تو ان چہروں کے اوپر ٹیماتر نہیں لگا سکتے بیسن نہیں لگا سکتے دھئی میں خٹا سلیکٹک آسٹڈ ہوتا ہے تو وہ برن کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں ان چہروں کے پر نہیں لگتی جن کے پر سینسٹیویٹی ہوتی ہے یا برن کر رہی ہوتی ہے اسکن کے اکنی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اسکن ریڈ ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر دھائی یا کوئی بھی خٹی چیز نہیں لگا جاتی اس کے اوپر تھنڈا ایلویرا جیل لگایا جائے گا تھنڈا دودھ لگایا جائے گا تو ان کو سکون ملے گا وہ اپنے پر سکنے میں اللہ یا کرکھے گئے ملے گا یا کروں ملے گا آ پیرا loose مرکی بھر mistakes ملے گا اگر اپنےilingual تو پھر نیچرل پہ ہی جانا چاہیے وہ نیچرل جو آپ کو سورس پیور پلانٹ ہے تو وہ الویلو جو یوز کرتے ہیں اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ فورا آتے ہیں اور اس کے کوئی سائٹ ایفیکس نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مطلب ہیئر کیونکہ ابھی سرگیوں میں بہت سارے ہیئر فالنگ اور یہ سب چیزوں کا بہت زیادہ شکایت ہو رہی تھی اور درائی ہو گئیتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے ہیئر کا خیالت ہے سب سے اپورٹن جو چیز ہے وہ آئلنگ ہے آئلنگ ریگولر کرنی چاہیے بہت زیادہ پروپر کرنی چاہیے یعنی کہ دو مہینے میں گفتے لگ رہے ہیں گرم پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے شاور لیتے ہوئے شیمپو کرتے ہوئے اگر بہت زیادہ ڈرائی اور ڈامیج ہیر ہے تو پھر اس میں الویرا جیل ہے اس کو آپ لگاتے رہیں اپنے آئل کے اندر آپ تھوڑا سا کیلہ مکس کر لیں یا آپ اس کے اندر پپیتا مکس کر لیں اس کو مکس کر کے میش کر کے اور پھر وہ لگائیں اور اس کو واش کرتے تو وہ بھی آپ کے بالوں کو نارش اور ہائٹ وہ کرتے ہیں اچھا انڈا اور دہی کا بھی کہا جاتے ہیں وہ بھی ایک پروٹین ٹریٹمنٹ کی طور پر لیکن انڈا اور دہی بھی دیکھنا ہے بہت سارے ہیر کو سوٹ نہیں کرتے بہت ساری کنڈیشنز میں لوگوں کو وہ پروبلم کرتے ہیں تھوڑا سا آپ لگا کے چیک کر لیجے اگر کوئی ایشو نہیں تو اس کو آپ لگا سکتے ہیں اچھا کیونکہ میچ کی وجہ سے لڑکے وہ آج کل کرکٹ کھیل رہے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے سین کی وجہ سے سکن بھی برن ہو جاتی ہے تو وہ کیس طرح سے اپنا خیال رکھیں آج کل نہیں لڑکوں کی سکن بھی برن ہو جاتی ہے اور کرکٹ بھی پی ایسل کے علاوہ کرکٹ ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے تو وہ بچے جو ہیں کھرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا بہار جو جن کا بہار نکلنا ہوتے ہیں ان کو بیسی بھی سکن برن یا سن ٹیننگ ہو جاتی ہے سن ٹیننگ کے لیے پہلے تو سن بلک لگانا چاہیے تاکہ آپ کی سن بچیر محفوظ رہے دوسری جو چیز ہے کسی کو سن ٹیننگ ہو گئی ہے بہت زیادہ سن ایکسپوجر کی وجہ سے یا کہیں پیکنک پر جانے کی وجہ سے تو دو چیزیں بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں ایک تو آپ کو بٹر ملک لگ دھائی کا پانی جسے کہتے ہیں کوکونٹ ملک کھٹا دھائی ہو گیا یا کوکونٹ ملک ہو گیا یا تیسری چیز ہے اپنا گرین ٹی گرین ٹی کو بنا کے تھنڈا کر لیجئے اس کو کیوبز میں ڈال دیجئے اور اس کو آپ فیس پہ لگائی ہے دس مند کے بعد فیس واش کر لیجئے تو آپ کے جو ٹیننگ کو ختم کر دے گا یا آپ نے کوکونٹ ملک بہت ایفیکٹیو ہے یہ آپ کی چنگ کو برننگ کو سب کو ختم کر دیتا ہے اس کو آپ لگا لیجئے اور اس کے بعد آدے گھنٹے کے بعد واش کر لیجئے تیسر اگر آپ کو چاہیے کہ بہت فریش واپس سکین ہو جائے تو کچھے دودھ میں آپ نے بیکنگ پوٹر ڈال رہا ہے دن اس کو فیس پہ لگانا ہے 20 منٹ کے بعد واش کر لیجئے تو آپ کے جو ٹیننگیں وہ ختم ہو جاتی ہے میں آپ کے پاس آؤں گی جس طرح سے ہم ذکر کر رہتے ہیں حکومت کا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ عمران خان صاحب اپنی حکومت کمی کر کے جائیں گے یا پھر اگلی حکومت کوئی اور آئے گی ویسے حالات ایسے لگ رہے ہیں جو آپ ستارے گیاتے ہیں ستاروک حساب کتاب لگانے سے پتا ہے چلے گا لیکن ابھی پورا تو نہیں لگا لیکن ہم نے جو 2018 میں ان کے حکومت آئی تھی تو ہم نے 18 ماہ کہتا ہے کہ صحیح چلے گی تو وہ چلی 18 ماہ اس کے بعد اب جو جس طرح چل رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پانچ سال تو پورے ہونے چاہے ان کو موقع پورا دینا چاہیے ابھی بھی موقع پورا دینا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ کہہ رہے نا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں تو پچھلی بھی تو کئی حکومتیں اسی طرح چل کے گئی ہیں تو ان کو بھی پانچ سال پورے کرنے دینے چاہیے اگر پورے ہو گئے اچھا آپ اگر چار سال میں الیکشن کرا دیں تو آپ کے اوپر پھر الیکشن کا خرچہ جو آتا ہے عوام پہ آتا ہے ٹیکسس ہم لوگوں کو سب کو دینا پڑتا ہے تو بہتر ہی کہ ان کو پانچ سال پورے کر کے دیکھنا چاہیے پانچ سال کے بعد اگر یہ پورا نہ کر سکے تو عوام خود رجیکٹ کرتے گی ان کو اور اگر کر گئے کچھ آخری وقفے میں کام آخری دنوں میں تو یقیناً پھر اگلے واپس وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں ان کے ستارے اروج میں ان کے ستارے اروج میں زوال میں نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے ساتھ جو کابینہ چل رہی ہے اس میں ایک آدمی کا نہیں ہوتا جو بھی ان کے وزراف اگر ہیں انہوں نے کافی تبدیلیاں بھی کی دیکھنے کے ساتھ اور دوسری ان کی جو مسیس ہیں وہ بھی کچھ ماشاءاللہ روحانی سکشیت ہے تو وہ ان کو کوئی گائیڈ کرتی رہتی ہیں کہ ایسے نہیں اسے آپ تو انہوں نے ایک انگوٹھی بھی پہنگ لیے آپ غور کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سارا سلسلہ ہمارا ہی چل رہا ہے اسٹرولوجی والا کہ اس کو یوں کرنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اچھا ہے کہ ہم تو کہیں گے وزیراعظم کی بیگم صاحبہ بھی اسٹرولوجہ رہا ہے یا کوئی روحانی سکشیت ہیں تو اچھی بات ہے اس میں وہ نہیں ہے اب آپ نے مجھ سے ایک سوال اور کیا تھا کہ آپ بھی بتائیے کہ کون سی ٹیم فائنل میں آگی تو اگر یہ تین ٹیموں کے جو میں نام لے رہا ہوں کہ یہ سیمی فائنل و فائنل کے اندر آ جاتی ہیں تو اس میں پیشاور ظلمی ہے کراچی کنگز ہے اور جنابین لاہور کلندر ہے اور لاہور کلندر کے اس دفعہ بہت زیادہ چانسز ہیں جیتنے کے اب جو اللہ کی مرضیوں کے جو زیادہ محنت کرے گا پہلا تھا ان کو فائنل میں آنا ضروری نہیں ہے سیمی فائنل پر فائنل جب اس میں آ جائیں گے تو یہ اگر آگے تو سب سے اونچے اس وقت جو اسٹار جا رہے ہیں وہ لاہور کلندر کے جا رہے ہیں کراچی والے آپ لو کراچی ٹیمز اپنے اپنا جہرد تیاریا زور پر رکھیں آپ لوگوں نے زیت کے ہانے واپس دل پہ نہ لیں کراچی ہو سکتا ہے میں تو ایک حساب کتاب بتا رہا ہوں کہ ان کے ستارے آپ نے جو حساب نکال ہے جی جی اس وقت تک جا رہے ہیں اب جبکہ وہ فائنل سمی فائنل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں تو بہترین جو اس وقت جا رہے ہیں ستارے سب سے اوپر وہ لاہور کلندر کے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنا جو سانگ بنا ہے اس میں ہم نے رانا صاحب کو خوب پہلے ہی دکھا رانا صاحب کو خوش کرنا ہے ان کے دوسرے وہ آگئے ہیں لیکن ہے تو انہی کا کوڈینیشن کے اندر سارا معاملہ ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کلندر جو اس وقت ہے بڑا اونچا جا رہا ہے اور اگر اس سمی فائنل کر کے فائنل میں آتے ہیں جو بھی ان کے ٹیم سامنے اگر لاہور کلندر گئی تو لاہور کلندر جیتے ہیں اور پشاور کوئٹا کا بتایا اس میں پشاور زد میں کیا ہے میں نے بتایا آپ کو کہ آج پشاور کے ستارے جو ہیں وہ اونچے جا رہے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ شام کو رات کو کیا ہوتا ہے لیکن چونکہ کوئٹا کے جو خلاریوں کے اندر تبدیل ہوئی ہے آپ کو پتا ہے تو اس کے اندر سے تھوڑا سا معاملہ خراب ہو گیا تو اس طرح وہ ایک دنیاوی بات ہے لیکن ستارے جو اونچے جا رہے ہیں دن کے حساب سے کیونکہ ہم ہجاب کتاب دن رات کا لگاتے ہیں مغرب کے بعد کیا ہوگا وہ ستارہ کتنے بج کے کتنے منٹ پر آئے گا خیل کتنے مجھے شروع ہوگا یہ سب اسٹالوجی ہے اس کے بعد ہم یہ پیشگو ہی کر سکتے ہیں کہ کس کے ستارے آج ان کی سپورٹ کریں گے تو آج جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پشاور ظلمی کو کرنے ستارے ہیں پشاور ظلمی صحیح اب کوئی ستارہ ازار ہو جائے تو مجھے نہیں ہو ستے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ شام ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پشاور ظلمی اچھا امیرائیل جسر سے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہماری جو لڑکیوں ان کی بھی دبل چین ہو رہی ہیں اور جو ان کی رنکل بن جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے دی ہائیڈریشن رنکل کی وجہ سے اور دبل چین تو یہ موبائل ہے تو بہت ہے ہر بات تو یوں رہتا ہے ایک پوستور جانا وہ صحیح نہیں رہتا ہے تو جب آپ چین کو پروپر نہیں رکھتے تو آپ کو اپنی ناک کو فیس کی جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے دبل چین بن رہی ہوتی ہے بیٹ ایک الگ کنڈیشن ہے لیکن بیٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن بچیوں کے نورمالی ڈبل چین بن رہی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت کل مو سر جھکا جو موبائل ہر بات یوز کر رہے ہیں یا ڈیفرن گیجرز لیکھ لیپ ٹاپ وغیرہ تو اس کو یوز ضرور کیجئے بہت آپ کا پوزیچر بہت کل سٹریٹ ہونا چاہیے تھوڑی بہت ہلکی فلکی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور پریمیچور رنکلز جو آ رہی ہیں وہ دی ہائیڈریشن کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ پانی نہیں پی رہے تو ان کے لئے مو سر بہت ضروری ہے اور اگر مو سر نہیں لگانا یا کوئی سمجھ میں نہیں ہے تو کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل رات کو سوتے وقت لگا لے لیکن اس کو اتنی دیر لگانے کہ وہ ٹوٹلی ایبزورب ہو جائے کہ آپ کے چہرے پر چکنائی کے کوئی اثر اثرات نہ رہے ہیں مساج کرنا ہے بلکل آپ نے ہلک ہلکے مساج کرتے ہیں اس کو بلکل ایبزورب کرنا ہے ایک تو ہم لگا کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ نے لگا کے اسکن کے سرفیس پر چھوڑنا نہیں ہے اس کو لگا کے مساج کرتے رہنا ہے اتنی دیر مساج کرنا ہے کہ اسکن کے اندر ایبزورب ہو جائے اچھی طرح سے پینیٹریشن ہو جائے تو جا کے وہ ڈرائنس کو ختم کرے گا اور اسکن کے جو سیلز ہیں ریجوینیٹ ہوں گے صحیح کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کتم ہوا چاہتے ہیں تو میں چاہتی ہوں ہمارے جو بھی گیس ٹارٹر ان سے ایک ایک میسج دیتے ہیں ہماری عوام کے لئے ہماری ناظرین کے لئے تو میں چاہوں گے آپ کوئی پیغام دے پھر میں آپ سے بھی لوں گی ان میں تک چھوٹی سی بات کرتے ہوں کہ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں بلکل آپ کیا کہیں گے میں اکسر یہ میسج پہلے بھی دیں چکا ہوں پھر دوں گا اپنے لئے تو جیتیں سبھی جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو اچھا لگاؤ اسی کے ساتھ اپنے میس پانے دا اسیب کو دیں چازر فیڈبیک دینا نہ بھولیں دعا میں آتما کیا اللہ آپس آپ لوگ کو بہت بہت شکریہ